نبی سے میرا رشتہ چلویتا اور آجی ہے اگلا تو جسنا کے نبی کو عید مصلی زندہ ہے مرکنے کا جذبہ تلویتا اور آجی ہے یا رسول اللہ حدیر اکتا ہمی بات اکتی ہے اے پرچم جالے تلویتا اور آجی ہے مرکنے کا عید مصلی زندہ ہے شاید پر رہ پر آری ہے جس جسے کوئی مکمل رہ گیا وہاں سلامت ہے جس جات دعا دی جانی ہے اس جان سے تو ادنی دنیا رسول اللہ تیرے چانے والوں کی ہے رسول اللہ تیرے چانے والوں کی ہے اس جانے والوں کی ہے اس جانے والوں کی ہے حبیب اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمدہ والنعمت لکا والملك لا شریک لکا لبیک اللہم لبیک لبیک لابیک Gonna شریک لکا لبیک ان الحمدہ والنعمت لکا والملك لا شریک لکا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا مکہ مکرمہ کے اطراف کی یہ پہڑیاں شرکار کو دیکھ کر پھر بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتی تھے سبحان اللہ اسی آواز کو ہم نے یہاں عرفات میں بلند کرنا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اے مالک الملک اے خالق الارد والسماوات اے خوشکتنوں کو ہرا بھرا کرنے والے بندر زمینوں کو آباد کرنے والے میرے رب یہ تیرے رحمت کے بھیق مانگنے والے خود نہیں آئے سرورِ تونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے غلاوے سے تیرے تربار میں حاضر ہیں میرے مالا لوگ اپنے محبوبوں کے نام پہ غلام آزاد کرتے ہیں تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کریں سالانہ عرفات میں لوز الحجب لاکھوں لوگ جہنم سے بری ہوتے ہیں میرے مولا ہمارا شمار بھی ان کو کچھ قسمتوں نے فرما یا اللہ ہمیں بھی جہنم سے بری فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ سب کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما میرے مولا اس عظیم بستی میں اس عظیم واتی میں جو معرفت کی واتی ہے اور اقرار اعتراف زم کی واتی ہے یا اللہ تنبیہ کی صدائیں بار بار گلت کر کے جہاں ہم نے تیری توحید کا بار بار اقرار کیا وہاں ہم نے یہ کہا کہ ملک بھی تیرا ہے اے اللہ اس کائنات میں تیرے ملک اور تیرے حکومت کی خاطر تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہی ہے اے اللہ ہمیں اپنے دیس کے اندر نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے کی تحریک لبیت 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 یا رسول اللہ اے میرے مولا کو مرد حق پرست غازی ممتاز حسین خادی جنہوں نے قرون اولا کے مسلمانوں کی یاد تازہ کر دی جنہوں نے اپندے کو چھوم کے اپنے گلے میں ڈالا اور مسکراتے ہوئے لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند گیا میرے مولا ان کے مرکدے پرنور پر کروڑ و رحمتیں نازل فرما یا اللہ ہمیں ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما اور لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں پوری دنیا میں پھول پھیلانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یہاں جو تلبیہ میں ان الحمد والنعمت ناکا والملک کی صدا ہم بلند کرتے رہے ہیں اس ملک کے تصور کو عملی جامعہ پہنانے کی توفیق عطا فرما آج امریکہ اور دوہو کی طاقتیں نیو ورڈ آرڈر لے آئی ہیں اور بر ملک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرڈر خدا کا ہے خدا کے مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ حمد اس دین کے غلبہ کی خاطر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید پہردار بڑھنے کی توفیق عطا فرما دو سو پچانوے سی پر تحفظ فہرہ دینے کی توفیق عطا فرما حقیدہ ختم لبوبت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل غازیان اسلام جو جلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کی ازماق پیدا فرما آسیا ملعونہ کو فارسی پہ چڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما آسیا ملعونہ کو خائد و خاسر فرما یا اللہ جتنے بھی ممتاز حسین قادری کی حمایت میں لوگ نکلے اے اللہ سب کا حشر ممتاز حسین قادری کے ساتھ فرما یا عطا قیامت کے دن نباہ الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کوسر کا جام عطا فرما یا الہ العالمین یہ دعا کی قبولیت کی گھڑیا ہے تو دلوں کی دھڑکم بھی سنتا ہے دلوں کے اندر کے خیالات بھی جانتا ہے یا اللہ وقوف کرنے والے یہ تمام حضرات یہ تمام خواتین جو جو تمناہ لے کر یہ دھروں سے چلے تھے اب تو جانتا ہے میرے مولا اب سب کی دعاوں کو قبول فرما اگر آج بھی تو ہم پہ راضی نہ ہوا تو پھر ہم کتنے خسارے میں ہوگے یا تو ہم سب پہ راضی ہوں